السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امیدہ صاحب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں زبردست سی چنہ پاپڑی چارٹ یا چنہ چارٹ جو وائٹ چھولوں میں میں بنا رہی ہوں وائٹ چنے بھی کہتے ہیں وائٹ چھولے بھی کہتے ہیں اور جب ہائٹی وغیرہ کا یہ ایک زبردست آئٹم ہوتا ہے تو آئیں دیکھتے ہیں یہ کیسے بناتے ہیں اور بہت ہی چٹ پٹی سی ہے اور کھٹی بھی ہے میٹھی بھی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ چھولے اُبال کے رکھے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ اتنی پیالا ہے ایک بڑا تو اتنے میں نے آدھا کلو سے تھوڑے سے کم ہے وہ اتنے لیے ہیں میں نے چھولے اُبالے ہوئے سب سے پہلے میں نے پانچ سے چھے ٹیبل سپون اوائل میں نے پتیلی میں ڈالا ہے اس میں اب میں بلکل میں پاس چھوٹی چھوٹی پیاز تھیں چھوٹی چھوٹی آج کل پیاز آ رہی ہیں تو وہ میں نے چار پیاز لیے بہت چھوٹی تھی اگر آپ کے پاس اچھی بڑی پیاز ہے تو آپ دو پیاز کافی ہوگی اس کو میں یہاں پہ فرائے کر رہی ہوں پیاز کو ہلکی براؤن ہوگی تو پھر میں یہاں پہ دوسری چیزیں ایٹ کروں گی اچھا اس کے ساتھ ہمیں کچھ مسالے چاہیئے مسالوں میں میں آپ کو بتا دوں کہ آدھا چائے کا چمچہ میں نے کالی مرچ لی ہے حضب زائے کا نمک لے سکتے ہیں آپ اور ایک چائے کا چمچہ میں نے چکن پاوڈر لیا ہے ایک چائے کا چمچہ زیرہ پاوڈر ایک چائے کا چمچہ بھونا کٹا زیرہ اور دھنیا اور چاٹ مسالہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیس کے حساب سے پھر میں نے یہ پیاز تھوڑی سی براؤن ہوئی تو میں نے ایک چائے کا چمچہ سابت زیرہ اس میں شامل کیا ہے سابت زیرہ کا بہت ضدوردست ٹیسٹ آتا ہے چھولوں میں یہ میں ایسے بھگار کے بناتی ہوں اور جو ہے اُبلے وے اس میں چنے شامل کروں گی یہاں پر میں نے یہ اُبلے وے جو چھولے ہیں چنے یا چھولے وہ میں نے یہاں پہ شامل کر دیئیں ہیں اب میں یہاں پہ ذرا چمچہ چلا رہی ہوں اور جو بھی میں نے اب مسائلے جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں میں اس میں وہ شامل کروں گی ڈیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یہاں پہ میں نے دو مرچے اور ہرے دھنیا آدھی گڑی اور تھوڑا سا پودینہ وہ میں نے لے کر میں گرائنڈ کر لوں گی اب یہاں پہ اسی املی کے جو میں نے چٹنی بنائی ہے اسی میں میں گرائنڈ کر لوں گی جو میں نے تھوڑا سا دھنیا لیا ہے تھوڑا سا پودینہ اور دو ہری مرچے لیا ہے تو میں اسی چٹنی جو میں نے بنائی ہے اسی میں میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی اب یہ میں نے ہاں پہ گرائنڈ کر لی ہے اور یہاں پہ میں چھولوں میں شامل کر دوں گی یہاں پہ چھولوں میں میں نے یہ چیزیں شامل کر دی ہیں اب میں اس کو چمچہ چلاوں گی یہاں پر تھوڑی دیر اس کو ہم پکائیں گے پانس سے سات منٹ یہ ہمارے چھولے ہو گا تیار دیکھیں یہ کتنے چٹ پٹے لگ رہے ہوں گے اور کھانے میں بھی باقی میں بہت لذیذ تھے اب ہم اس کے اوپر کچھ مسالے شامل کریں گے ڈالیں گے گارنشنگ کے لیے میں نے تین آلو اوبال کے رکھے تھے اس میں نمک تھوڑی سی مرچے اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ آدھا آدھا سے بھی کم دو دو چٹکی بھر میں نے وہ ڈالا ہے اور میں یہاں پہ آلو ابلے وے شامل کر دوں گی ابلے وے آلو میں نے اس میں شامل کر دی یہ تھوڑا سا ایک ٹیمارٹر میں نے چھوٹا ٹیمارٹر میرے پاس تھا وہ میں نے اس میں کاٹ کے اس کا وہ شامل میں نے کیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا اوپر سے گارنشنگ کے لیے جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے وہ اس کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں کچھی پیاز بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ہرہ دھنیا ڈالا ہے اوپر سے تھوڑا سا چاٹ مسالہ میں اس میں ایٹ کروں گی اور جو املی کی جو میں نے چٹنی بنائی ہے ہلکی سی وہ بھی میں اس میں اوپر سے صرف ڈالوں گی ویسے تو اندر میں نے شامل کی ہوئی ہے تو یہ دیکھئے اچھا پاپڑی بھی تھی میرے پاس تو میں نے پاپڑی بھی یہاں پہ ڈالی ہے آپ لوگ بھی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کم بھی ڈال سکتے ہیں جتنے آپ کو اچھا لگتا ہو ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ اور میرے چینل کو سپورٹ کریں تھوڑی سی بھی ریسیپی پسند آئی ہو تو مجھے فیڈبیک دیں جزاک اللہ شکریہ نیکس ٹائم کسی دوسری ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ